اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نون فیکٹس انڈسٹری دوستو گلکت بلتستان وائیڈ لائف کے ملازم کمال الدین نے ایک قریب المرگ برفانی چیتے کے بچے کو نہ صرف چودہ ماہ تک پالا بلکہ ایک معمولی سی دوا کے ذریعے اس کا علاج کیا افضائش نسل کی غرض سے امریکہ کے حوالے کیا جانے والا برفانی چیتہ تاحل پاکستان کو واپس نہیں کیا گیا اس برفانی چیتے کی کہانی سنیے کمال الدین کی زبانی دوہزار پانچ کی بات ہے میری ڈپارٹمنٹ نے ایک بیمار انتہائی ملپ ملپ مرنے والا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے دیا کہ اب نے اس کی تقبال کرنی ہے وہ یہ کہ اس کو لوس موشن تھا دیسنٹری ہوئل وہ اس کو تو وہ میں نے سکیے جی کی پیچوں کو پلاتے ہیں وہ دوس کے ساتھ ملے گے میں نے پیٹ اس کو ہی میں نے اس کی طور پر پھلایا سو با دیکھر کہ وہ اس کا لوس موشن تھا وہ برخواد ہو گیا ہے اس طرح کرتے کرتے جی پھر وہ ٹھیک ہو گیا اس کا نام میں نے خود رکھا لیو تو جب میں کہیں بیڑھا تھا تھا تو وہ آکر میری کندے بیڑھا تھا فیس بک پر میرا جو کندے پر بیٹھا ہوا ہے میں نے بھی کہ انتہائی پیار کرنے والا جانوروں میں انسان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک آپ اس کو کوئی خوراک چھینے کی کوشش نہیں کریں گے یا آپ کو کوئی ماننے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک اگر آپ کہیں تنگ ایریے سے جاتے ہو تو آپ کو راستہ دے گا ماننے آپ کے اوپرے ٹیک نہیں کرے گا تو اس کو میں نے تقریباً سات دن سے لے کر چودہ مہینے تک اس کو پالا جب میں کہیں دور جاتا تھا دو تین کلومیٹر سے اس کو میری سمیل آجا دیتی اس کا پجربہ ایسا ہوا کی میں گلگت گیا ہوا تھا تو نل ترک میں جب تھا گیج میں تو میں بازار ایریے میں جب پہنچتا تھا تو وہ وہاں ستگری میں دو سے تین کلومیٹر ہے وہاں پہنچتا تھا وہاں پہنچتا تھا تو وہ شاید وہاں پہ چکرے زور زور چکرے مالاتا تھا وہ جو گدار جتھا جو خانسامہ تھا وہ پک کمال الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس برفانی چیتے کے بچے کو پکری کا دودھ بلا کر بڑھا کیا اور وہ ان کے ساتھ اتنا معنوس ہو گیا تھا کہ انہی کے ساتھ بستر میں سو جایا کرتا تھا کمال الدین کہتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ اس چیتے کے بچے کا نام کیا ہے تو میں نے اسی وقت اچانت سے اسے لیو کہہ دیا تاہم چودہ ماہ تک ان کے ساتھ رہنے والا لیو دوہزار ساتھ میں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں افضائش نسل کی غرض سے ایک معاہدے کے تحت پانچ سال کے لیے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا جس کے بعد سے لیو وہی ہے اور اسے واپس نہیں کیا گیا دیکھو دوستو دوہزار ساتھ میں ہونے والا معاہدہ جو کہ تھا کہ دوہزار بارہ میں لیو کو پاکستان واپس بھی دیا جائے گا اس معاہدے پر ابھی تک عمل درامت نہیں ہو سکا اور لیو ابھی تک وہی ہے پاکستان اس سے محروم ہے دوہزار ساتھ میں دوہزار ساتھ میں